اسلام علیکم جی وجہ سواتی کے کیس کی وجہ میں تھوڑی سی بتا دوں تفصیل کہ زوکے آگہی میں کچھ دن پہلے یہ ہیں احمدی مربی عبدالخالق محسن فاروقی صاحب آئے اور اپنے جون سے جماعت کی طرفداری کرنے لگے اور اپنے خلیفہ کو بچانے لگے اور خلافت کو بچاتے ہوئے فرمانے لگے کہ سمینہ ثانی صاحبہ اگر احمدی مسلم کی شہادت کی ایف آئی آر درج ہوتی ہے تو کسی کی ایف آئی آر کی کاپی یہاں پیش کر دیں میں اپنی غلطی تسلیم کر لوں گا اتنی سی بات ہے آپ جماعت احمدیہ سے جتنا مرضی بغض رکھیں مگر جھوٹ کے گند میں کیوں مارتی ہیں کیا آپ کو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں ہے میں ان جو ہیں احمدی مربی عبدالخالق محسن فاروقی صاحب کو کہتی ہوں کہ لگتا ہے کہ جھوٹ کے گند میں تو آپ اور آپ کی خلافت بیٹھی ہوئی ہے اور آپ بھی کچھ اپنی جھوٹ کی اینک اتار کر سچ کی طرف تشریف لائیں ہم نے تو انعالحق کا نعرہ لگایا ہے سمینہ بھی اس میں شامل ہے اور زوکے آگہی کی تمام ایڈمنز اس میں شامل ہیں تو آپ نے اگر ہمارے ساتھ ملنا ہے تو آپ کو سچ جونسہ ہے وہ تو سننا ہی پڑے گا ورنہ پھر آپ اپنی خلافت اور خلیفے کے پیچھے بیٹھ کر جتنی مرضی عوام کو بہکاتے رہیں یہ آپ کا قصور ہے اب میں ادھر آتی ہوں کہ جو وجیہہ سواتی کے قتل کیس میں جیسے مہدی جو ڈاکٹر مہدی کا جو قتل ہوا تھا اس میں جو ایویڈنس جو آپ مانگ رہے ہیں وہ میں آہستہ آہستہ پیش کرتی ہوں کہ اور کیا ایویڈنس آپ کو چاہیے یہ دیکھیں ڈاکٹر مہدی علی کی پوسٹ مارٹم رپورٹ یہ میں نے بھیجی ہے اس کو ذرا ہور سے پڑھ لیں کہ اس میں کیا لکھا گیا ہے یہ اگر ایویڈنس اور پروفز دیکھنے کے باوجود بھی اگر جماعت احمدیہ کہے کہ یہ جھوٹ ہے تو پھر تو اب ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں بیان کر سکتے صرف یہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالی آئے اوپر سے اتر کر آئے اور ان کی پٹیاں ان کی جو آنکھوں پر جو عقیدت کی پٹیاں بندی ہوئی ہیں وہ ہی مطلب کہ اتار سکتا ہے ان جن کے دلوں پر مہر لگی ہو تو وہ جو انسی ہے مہر سٹیمپ جو ہے وہ ہم تو نہیں کچھ کر سکتے ہاں ہم انسان ہونے کے ناتے ایویڈنس پیش کر سکتے ہیں جو مردہ دلوں کو زندہ کرنا اللہ تعالی کا کام ہے یہاں پر تمام ایویڈنس مجود ہے وقوعہ کی مکمل تفصیل ہے گولیاں لگنے کی تفصیل ہے مقتول کی تفصیل ہے اور یہ سارے میں نے اوپر آپ کو بھیج دیئے ہیں کہ یہ پولیس نے کیا کیا کیسے کیسے کاروائی کی اور اس کی کیا رپورٹس تھیں اب قتل کی جھوٹی وجہ کے احمدیت کی وجہ سے قتل کیا گیا یہ اب دیکھیں یہ جماعت احمدیہ نے اندر اپنا ڈراما کیا رچایا ہے کہ اوپر سارا کچھ صحیح چلتا آرہا تھا لیکن اچانک درمیان میں جو جھوٹ اندر کیسے انٹری مارتا ہے اب اس عبدالخالق محسن فاروقی کو کہیں کہ آئے اسی طرح زوکے آگہی میں ہم اس کے ساتھ پروگرام رکھتے ہیں اور بتائیں کہ ہم نے کہاں پر جھوٹ بولا اور اپنے جونسیں ہیں حرکتیں کہاں جو جھوٹ کو چھپانے کے لیے انہوں نے کتنے جھوٹ بولے اور خلیفہ وقت سے خطبے دلوائے اور جو بھی ان کا خلیفہ تھا اور خلیفہ وقت اس طرح کہا بڑی جھوٹی اور جو قتل کی داستان کو وہ یہ نہیں کروا سکا کہ اس کی انویسٹیگیشن کروانے کے بعد جب کلیریفیکیشن ہو جاتی ہے کہ واقعی یہ شہادت کا رتبہ ہے اس کے بعد خطبہ دے اس نے بھی دیکھا کہ جو میرے ہواری لکھتے جا رہے ہیں اسی کو پکڑا اور تفصیل سے خطبہ دیا اس کے قتل پر اور پھر ایم ٹی اے پہ شایا ہوا وہ خطبہ جو مطلب کہ آن لائن خطبہ تھا اور پھر اس کے بعد جب وہاں سے ڈاکٹر مہدی کا وہ اٹھا کے لے کے آئے جنازہ تو میں نے خود وہ اٹینڈ کیا ہے کہ اٹلیس ایک ہفتہ تو پیس ویلیج میں وہاں پر ماتم کا نشان وہ نمونہ پیش کر رہا تھا پورا پیس ویلیج اتنا ماتم تھا یہ وجیہ سواتی کو میں خود وہاں پر جا کے گلے مل کر آئی تھی اور اس کو وہ اس سے وہ کیا تھا اس کے شوہر کا جو کہتے ہیں تازیت کی تھی اور پوچھا تھا کہ کیا ہوا اور اس کے ساتھ باقی رشتے دار بھی بیٹھے ہوئے تھے ان میں سے کچھ رشتے دار تو وہاں پر آنا ہی نہیں چاہتے تھے انہوں نے مجھے بزاتے خود بتایا کہ ہمارے تو آپس میں خاندانی اتنے لڑائی جھگڑے ہیں کہ یہ صرف جماعت کی وجہ سے ہم یہاں پر اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں ہم ایک دوسرے کو بلاتے تک نہیں ہیں ان کے خاندان میں بھی بے تہاشا لڑائی جھگڑا ہے خاندانی سیاست پتہ نہیں سیاست تو نہیں میں کہوں گی لیکن بہت زیادہ لڑائی جھگڑا خاندان میں بھی تھا کہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایسے مل کے بیٹھنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن جماعتی پریشر کی وجہ سے ان سب کو اکٹھے ہونا پڑا آج مجھے احساس ہوتا ہے کہ وجیہ سواتی کو میں گلے ملی تھی وہاں پر اس کے ہزبینڈ کے مرنے پر جبکہ وہ کریمینل تھی اس نے کرائم کیا تھا وہ اپنے ہزبینڈ کی کاتل تھی اور میں اس کو جا کے گلے مل کے آئی آج مجھے پتہ چل رہا ہے کہ اسی طریقے سے ہم عقیدت مند جو ہوتے ہماری آنکھوں پر اس طرح سے پٹی پڑی ہوتی ہے کہ ہم جاتے ہیں تو ہم تو سبو ہی تھی وہ ہم اس کو جا کے ملتے ہیں وہ وہ کریمینل کی بیوی ہے وہ کرائم جو کروا رہا ہے اس کا بھی اس کے اندر اتنا ہی حق ہے جتنے کرائم لوگ کرتے ہیں وہ خلیفہ جو ہے اس کی بیوی جو ہے مسرور کی بیوی بھی ایک کریمینل ہے جس کے ہم جا کے ہاتھ چومتے ہیں پھر جو ہم جب آئے تھے وہاں پر فائزہ لقمان جب آئی تھی اپنے باپ کی وفات کے بعد جلسہ گاہ میں آئی تھی تو ہم اس کے گلے ملے تھے وہی تازیت کرنی تھی کہ اس کے اب باقی کے خلیفہ رابے فوت ہو گئے اور میں خود جا کے فائزہ لقمان کے گلے ملی تھی آج مجھے پتہ چلتا ہے کہ اس کا اب با بھی ایک کرائم میں ہی تھا ملوث کریمینل تھا اور جس نے اپنی نواسی اور اپنی بیٹی کو کے حق تلفی کی اور جانتے بوچھتے ہوئے کہ وہ ایک پناہ دے رہا تھا کریمینل کو اپنے گھر میں مرزا لقمان کو اور پھر مرزا لقمان نے صرف اس کے ساتھ ہی نہیں رہا اس کے خاندان میں جبکہ وہ اس کے پاس پاور تھی کہ اس کو ڈیسون کر سکتا تھا اپنی فیملی سے بھی اور خلافت سے بھی تو اس نے مرزا مسرور کو انگوٹھی تک پہنائی اس کی خلیفہ بننے پر تو اس سے اس کا کردار ہمیں نظر آتا ہے جماعت احمدیہ میں کہ وہ کتنا بڑا ایک کریکٹر تھا جماعت احمدیہ کا ہے ابھی بھی تو اس کو پناہ دینا اس کی پشت پناہی کرنا تو مرزا جو تاہرحمت بھی ایک کرائم کا مطلب کہ حصہ بنتا تھا اور پھر اس کی بیٹی جونسی تھی اس کو ہم نے جا کے گلے ملے اور تازیت کی اور پھر ان کو گلے لگایا یہ ہماری عقیدت کی اندھی پٹیاں تھی کہ جو ہم جا جا کر ان ان لوگوں کے افسوس کرتے ہیں جا جا کے اور انڈ کیا ریزلٹ ہوتا ہے کہ یہ سارے کریمینلز جب آپس میں لڑتے ہیں اور مرتے ہیں تو کسی نہ کسی نے تو مرنا ضروری ہوتا ہے اور وہ پھر مرے ہیں اپنی انجام کو پہنچے ہیں اور ان کو یا شہادت کے رتبے میں ڈال دیتے ہیں یا پھر ان کو اتنی اوپر وہ سیٹ دے دیتے ہیں پوزیشن اللہ کی طرف سے کہ ہمارے جیسے جو ہیں اور ہم تو نکل آئے ہیں لیکن پاکستان میں جتنی بھی لیڈیز ہیں یا جو جماعت میں ابھی بھی خواتین ہیں وہ یہی سر پہ ہائے وچاری ہائے شہید دی بڑی شہید دی بیوہ یا ہائے وچاری فلانی یا ہر ایک کے اوپر بچاری لگا کے ان کے اوپر افسوس کرتے جائیں گے جبکہ اپنا حال نہیں سنتی کہ آپ کو جماعت کے پریشر کی وجہ سے کتنی کتنی تکالیف کا سامنا ہے اب اپنا تو دیکھو کہ آپ لوگ کہاں جا رہے ہو اب یہ میں رانہ لکمان کی بات بتاتی ہوں کہ جو اس کی امی جونسی تھی وہ ہمارے وہاں پر یہ بلکہ پوری فیملی وہاں پر پیس ویلیج میں ہمارے نیبرز ہی تھی پیس ویلیج سے تھوڑا سے ایک سٹریٹ باہر تو وہ کیا کہا کرتی تھی کہ وہاں پر میری بچی جونسی تھی پانچ یا چھ سال کی تھی تو وہ کبھی کبھی نماز جمعہ نہیں پڑھنے جاتی تھی یا کبھی کبھی وہ سر پہ دبٹہ نہیں رکھتی تھی اور وہ کھیل رہی ہوتی تھی جب لنچ ٹائم میں تو اس کے دبٹہ سائیڈ پر رہ کے تو اپنی ریس وغیرہ لگا لی یا کچھ بھی بچے جس طرح کھیلتے ہیں تو دبٹہ کی کیر نہیں کی تو پھر بعد میں کھیل کے آ کے تو سر پہ دبٹہ لے لیا تو اس کی شکایتیں اس کی دادی کو لگایا کرتی تھی اور پھر دادی کی وجہ سے مجھے شکایتوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا کہ بچی نے نماز بھی نہیں پڑھی آج جمعہ کا دن تھا خطبہ بھی نہیں سنا اور پھر سکول میں ہوتا ہے وہ ارینجمنٹ اور پھر وہاں پر اس بچی نے سر پہ دبٹہ نہیں لیا ہوا تھا کھیل رہی تھی تو دبٹہ نیچے گرا ہوا تھا جب یہ کھیل رہی تھی بھاگ دیوئی آ رہی تھی کیونکہ اس کو شوک تھا وہ اپنے سکول میں اتھلیٹکس کے مقابلوں میں حصہ لیا کرتی تھی اور وہ ریجن کی طرف سے کھیلنے جایا کرتی تھی اور جب بھی وہ جب دوڑ لگاتی تھی تو دبٹہ نیچے رہ دیتی تھی تو بیگ میں یا کہاں پر جہاں پر بھی تو یہ وہ والدہ ہے جنہوں نے میرا اور میری بیٹی کا جینا حرام کر دیا تھا وہاں پر اور ان کے گھر میں پولیس آتی ہے چھاپا مارتی ہے اور ان کی دوسری بہو اور بچوں کو رائٹ وے علیدہ کر دیتی ہے کہ اس گھر میں چائل پنوگرفی کا ایک کیس ہے ہم اس کو ارسٹ کرنے آئے ہیں اور رائٹ وے جو آپ کے گھر میں جتنے بھی بچے ہیں